اسلام علیکم ورس لائف صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آج جو ہے تو ویسے ہم نے جوڑوں دردوں کا اور جو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے جوڑ درد ہوتے ہیں ان کے لئے آج ہم نے ایک نسخہ تیار کرنا ہے ہمی جان نے اپنے لئے آج دودھ میں حالوں میں تھے اور یہ جو گری ہے اس کو بنانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے دودھ لیا ہوا ہے دودھ فریج میں رکھا ہوا تھا اور یہ جم گیا ہے یہ گری ہے یہ ہم نے کودگش کر کے رکھی ہے ہم اس میں گری ڈالیں گے اور یہ لگی ہوئے ہیں جی پھالوں اور اس میں مگس ڈالے ہوئے ہیں اور اس کو پانی میں بھگو کے رکھا ہوئے ہیں اور اس کے نیچے ہیں میتھے میتھے بھی جو ہیں اس میں مکس ہوئے ہوئے ہیں ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ زیادہ مطلب پھول چکے ہیں اب ہم نے ان کو کرنا ہے دودھ میں ایڈ دودھ میں ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے پھر ان کو چولے پچھ رہانا ہے تو ببس یہ جو آج نسکہ ہم نے تیار کرنا ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے اور گھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے اور سردیوں میں مطلب ہر قسم کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے علاج کا باعث بنتا ہے تو اسی طرح ہم نے اس کو دودھ میں پکا کے بلکل خوشک کر لینا ہے تو آج امی جان جیسے جیسے بنائیں گی اس کی ریسپی جو ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو باقی ریسپی اس کی طرح یہ بھی ہماری ایک ریسپی ہی ہوتی ہے سردیوں میں ہماری اس طرح کی چیزیں جو ہے ساتھ میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں جیسے جیسے ہی ہم پوری سردیوں میں اس طرح کی کوئی بھی چیز بنائیں گے کوئی بھی مطلب بیسن بناتے ہیں نشاستہ بناتے ہیں جو بھی ہم اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گی تو آج جو ہے سردیوں کے جو ہمارے ایسے ان کو ہم گیفٹ سی بولتے ہیں ہمارے گیفٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں کہ آج امی جان اپنے لگے یہ بنائیں گی گیری اور حالوں وغیرہ کا حلوہ تو اس میں اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس میں اچھے طرح پکانے کے بعد جو باقی جو ہے نا باقی سردیوں میں ہیں اس کے بعد جو ہے نا باقی سردیوں میں ہم اپنے لیے بھی اسی طرح کی چیزیں بنوائیں گے تو ساری آپ لوگوں پر ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دودھ میں ہم نے اچھا طریقے سے پکا لیں پکانا ہے ان کو دودھ میں ایسے ہم نے دودھ میں ڈال کے رکھ لی گیا جہنے کیا ہم اچھا طریقے سے پکائیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم نے چمس یہ نا بیٹھ کے لیے جو ہے ہم نے دودھ میں ساری چیزیں میکس کرنے کے بعد اوپر رکھ دیا ہے اور یہ ہم نے جلا دی ہے جولے میں آگ اور دودھ جو ہے آہستا 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 ہمیں ب候 الرکھ لڈے گا اور پیغلنے کے بعد ان کو آہستا آہستا ہلاتے رہنا ہے اور اچھے طریقے سے پکائیں گے موسیقی موسیقی ایسے دودھ میں ہم نے اسے ڈال کے پکانا ہے اور اچھے طریقے سے آگ جلاتے جانا ہے اور اسے پکاتے جانا ہے موسیقی ایسے ہی آسطہ ایسا پکتی رہے گی اور آسطہ ایسا جو دودھ جو ہے وہ اس میں سے خوشک ہوتا رہے گا اور جب گھڑی ہوتے جائے گی جیسے ہی دودھ ہمارا بلکل اچھے طریقے سے نیکس ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم نے اسے اچھے طریقے سے بھولنا ہے ابھی دودھ جو ہے پکتے تھوڑا رہتا جا رہے ہیں اینٹ پہ جو ہے دودھ ہمارا اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے گا اس میں اور اس کو ہم تھوڑا سے اس میں گھی ڈالیں گے اور گھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے اور اس کی یہ والی شیپ جو ہے اس کی آ جائے گی اور بہت ہی خستہ بہت ہی تیسٹی اور مزے کا یہ بن جائے گا تو ابھی اینٹ پہ جو ہے ہمارے یہاں پہ لائٹ جا چکی تھی تو میں گھی ڈالتے ہوئے اچھے طریقے سے اس کو بھونتے ہوئے آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی ہوں تو یہ اینڈ والا جو پروسس ہے وہاں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو اس کے میں ایک نیکس ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس میں جو ہے کمپلیٹ پریسپی جو ہے وہ میں آپ لوگوں جو ساتھ شیئر کروں گی تو آج کے لئے بہت زیادہ ماجرد یہ ہمارا جو تیار ہے بلکل یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ویورس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے ساتھ ساتھ کی مجھے دیتی اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ شکریہ